اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلى آل محمد وآصحاب محمد وآزواج محمد وآمت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج دو اپریل دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر ایٹی ایٹ منعقد ہونے جا رہے آپ کے یہ سوالات ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں یہ کافی زیادہ سوالات ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم کبر کریں گے لیکن پہلے کرنٹ ایشو کے طور پر ہمارے ایک پڑوسی شہر گجرات کے پاس ایک گاؤں ہیں مرادیاں مرادیاں شریف وہاں کے ایک بزرگ گینجی پیر محمد افضل قادری صاحب جن کا دعویٰ ہے کہ تحریک لبائک میں نے بنائی اور بعد میں اس پر ایک عبضہ ہو گیا ان کا اپنا کردار کیا رہا ہے وہ ہم بچپن سے جانتے ہیں کیونکہ ان کے ایک کزن تھے جو ہمارے محلے میں مسجد ہے نا اس میں وہ آلموسٹ پندرہ بیس سال تک جمعہ پڑھاتے رہے ہیں عبداللطیف قادری صاحب ہو تو چکے ہیں اور ان کے جو بڑے بھائی مفتی اشرف قادری صاحب انہیں مفتی آزم پاکستان کہتے تھے بریلوی جب تک وہ زندہ تھے یعنی مفتی منیب صاحب سے پہلے یہ ٹائٹل ان کے پاس تھا جن کی وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی جب وہ پاپا جانی نے امیر شام کے دفاع میں نعرے لگائے تھے نا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ نعوذ باللہ من ذالک تو اس کو ریبٹل کرتے ہوئے ان کے ہی بڑے بھائی تھے مفتی اشرف قادری صاحب وہ بھی فوت ہو چکے ہیں انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے اور کہا تھا کہ یہ آپ کا نعرہ ناصبیت کی طرف لوگوں کو لے جانے والا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا تو اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اگر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دور میں ہوتا تو حضرتِ